اسلام علیکم ناظرین مفتی چمن زمان بھلی کار چمانتی تاہاں کے پنجھے پروگرام میں مفتی صاحب جن دشمنوں نے حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کیا تو ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا حضرت سیدن مولا کائنات کا جو رویہ اپنے دشمنوں کے ساتھ تھا یہ انتہائی حیران کن کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مولا کائنات کو بتا دیا تھا کہ آپ پر ایک شخص حملہ کرے گا حضور آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کر بتایا کہ یہاں حملہ کرے گا اور آپ کی جو مبارک داڑی ہے وہ بھیگ جائے گی خون سے حضرت مولا کائنات اس شخص کو نام سے شکل سے شخصیت سے پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے ایک بار وہ عبد الرحمن بن ملجم ملعون وہ حضرت مولا کائنات کے پاس کوئی سواری مانگنے کے لیے آیا کوئی چیز مانگنے کے لیے آیا تو مولا کائنات نے اس سے پوچھا تو کون ہے اس نے نام بتایا لیکن اپنی نسبت بتانے میں اس نے جان کے جھوٹ بولا مولا کائنات نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو اپنی نسبت صحیح بتاؤ اس نے بتایا میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی ہوں مولا کائنات نے اس کو پہچان لیا لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مجھے شہید کرے گا جو مجھے قتل کرے گا تو لوگوں نے کہا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ مجھے شہید کرے گا تو پھر آپ اس کو پکڑیں آپ اس پہ مواخضہ کریں تو یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ مولا کائنات کا سلوک جب اس نے مولا کائنات کو شہید نہیں کیا تھا اس وقت مولا کائنات کا سلوک یہ تھا کہ آپ نے اسے سواری بھی دی لوگوں نے کہا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو شہید کرے گا تو آپ اس پہ مواخضہ کیوں نہیں کرتے تو مولا کائنات نے کہا کہ شہید کیا نہیں ہے جب اس نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا تو میں صرف جاننے کی وجہ سے اس موقع پر ایک فرمان مشہور ہے آپ نے فرمایا کہ اریدو حیاتہو و یریدو قتلی وہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور میں اسے زندگی دینا چاہتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرا دشمن ہے مولا کائنات نے اس کے ساتھ ہر تعامل کیا اور پھر آخر وہ وقت آیا جس وقت اس بدبخت نے مولا کائنات مولا علی مشکل کو شاہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی داتے والا پر حملہ کیا جب حملہ کیا انیس رمزار مبارک کو چالیس ہیجری تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کو قید میں رکھو اور اس کو وہ کھانا کھلاو جو میں کھاتا ہوں اور اس کو وہ پلاو جو میں پیتا ہوں یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ تم جو ایک شخص کو قتل کرنے کی سزا ہے تم اس کے ساتھ وہ سزا دینا اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میں اس کا معاملہ دیکھ لوں گا لیکن اگر میں شہید ہو جاتا ہوں میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں میرا وصال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک تم شریح ہے وہ تم کرنا لیکن جب تک میں بقید حیات ہوں تم نے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی اس کے کھانے کا اس کے پینے کا ہر چیز کا لحاظ کرنا ہے مولا کائنات کے یہ وہ اخلاقِ عالیہ ہیں حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تجلیہ ہیں جو مولا کائنات کے اخلاق میں نظر آ رہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا میرے آقا علیہ الصلاة والسلام نے انہیں معاف کیا جنہوں نے بدسلوکی کی میرے آقا علیہ الصلاة والسلام میں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کیا اسی اخلاقِ مصطفیٰ کی تجلی مولا کائنات کے اخلاق میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اٹھ کے حملہ کر رہا ہے وہ اٹھ کے وار کر رہا ہے زہر آلود اتھیار کے ساتھ مولا کائنات کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اسے پریشان نہیں کرنا ہے اس کے کھانے کا پینے کا ہر چیز کا تم نے خیال رکھنا ہے اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو پھر شریع سزا ہے وہ تم اسے دے دینا اگر میں شہید نہیں ہوتا تو پھر میں نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے وہ میں دیکھ لوں گا لیکن مولا کائنات کا سلوک دیکھیں اور آلی سلوک دیکھیں اخلاق مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں پرتو دیکھیں کہ مولا کائنات نے فرمایا شریع سزا اپنی جگہ پر ہے وہ تو کسی شخص کے بارے میں بھی شریع سزا ہے اس میں شریعت متحرہ جس کو جس چیز کا پابند کر دے انسان پابند ہوتا ہے لیکن تم نے اس کے کھانے پینے ہر چیز کا برپور خیال کرنا ہے یہ مولا کائنات کے اخلاق آلیت ہے اور یہ اپنے اس شخص کے ساتھ سلوک تھا جس نے مولا کائنات کے ساتھ مازاللہ اتنا بڑا اس نے یہ وار کی اور مولا کائنات اس وار کے بدلے میں شہید ہوئے اس کے ساتھ مولا کائنات اس نے سلوک کیا قیامت کے روز حضرت علی کی خصوصیات کے بارے میں کچھ بیان کریں مولا کائنات کی خصوصیات دنیا میں بھی بے شمار ہیں اور آخرت میں بھی بے شمار ہیں اگر ہم فقط آخرت کی خصوصیات کو دیکھیں تو اس سلسلے میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قیامت کا دن جو سجائے گا قیامت کا دن جو لگے گا قیامت کا روز اگر ہم یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن کیا ہونا ہے تو قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کی شان لوگوں کو دکھائی جانی ہے اور مصطفیٰ کریم کے خاندان اہل بیت مصطفیٰ کی شان لوگوں کو دکھائی جانی ہے جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدہ تریبہ تاہرہ فاطمہ زہرہ آپ کو قبر انور سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت پورے میدان محشر میں یہ اعلان کر دیے جائے گا کہ اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اپنے نگاہوں کو جھکا لو اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی قبر انور سے نکل کر جنت میں جانا چاہ رہی ہیں تو پورے میدان محشر کو سر جھکانے کے جب حکم دیے جائے گا تو ظاہر ہے میدان محشر والوں کو سیدہ پاک صلی اللہ علیہ ان کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ ہو جائے گا تو جس طرح سیدہ پاک صلی اللہ علیہ اسی طرح مولا کائنات کی عظمت شان اور مقام کے جلوے میدان محشر میں دیکھنے کو ملیں گے حضور سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں مولا کائنات کے بارے میں فرمائیں کہ قیامت کے روز یہ انداز بھی مولا کائنات کا ہوگا قیامت کے دن یہ چیز بھی مولا کائنات کے پاس ہوگی ایک حدیث میں ہے یہ حضور سیدہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم قیامت کے دن میرے ہاؤس پہ کھڑے ہوگے اور تم لوگوں کو ہاؤس کوسر سے جام پھیلاؤگے اور تمہارے ہاتھ میں اوسج لکڑی کی ایک چھڑی ہوگی منافقین کو وہاں سے مار کر بھگاؤگے یعنی کل میں جو ہاؤس کوسر ہے ہم سب دعا کرتے ہیں ہمیں ہاؤس کوسر کی جام نصیب فرمایا ہر شخص اس چیز کا تمنای ہے دعا کرتا ہے کہ میدان مہاشر کی پریشانیوں میں اس پیاس کے عالم میں اللہ رب العالمین یہ عزاز عطا فرمایا لیکن اس وقت بھی اگر جام نصیب ہوں گے تو مولا کائنات کے ہاتھوں سے نصیب ہوں گے اور جو منافقین ہیں انہیں مولا کائنات ڈنڈے مار کے وہاں سے عدیث پاک میں ہے ڈنڈے مار کے وہاں سے بھگائیں گے اور قیامت کے روز مولا کائنات کو یہ بھی خصوصیت ملے گی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ قیامت کے دن جھنڈا لیوائے حمد جسے ہم کہتے ہیں لیوائے حمد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے جائے گا اور اس لیوائے حمد کے نیچے اس جھنڈے کے نیچے ساری مخلوق ہوگی سارے اولیاء ہوں گے سارے علماء ہوں گے شہادہ ہوں گے حتیٰ کہ انبیاء اور مرسلین بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ اعزاز ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمائے لیوائے الحمد یوم اذن بجدی کہ قیامت کے دن لیوائے الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اب ظاہر سی بات ہے جب جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا تو حضور تو جھنڈا پکڑ کر نہیں کھڑے ہوں گے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن پھر آپ جھنڈا کسے دیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی میرا جھنڈا وہی اٹھائے گا جو دنیا میں میرا جھنڈا اٹھاتا رہا ہے دنیا میں جھنڈا اٹھانے واری جو ہستی ہے وہ مولا کائنات کی ہے جیسے غزب خیبر کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے آت پر اللہ فتح عطا فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے تو اگلے دن جو جھنڈا دیا گیا وہ مولا کائنات کو عطا فرمایا گیا تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم اٹھانے والے جھنڈا اٹھانے والے مولا کائنات تھے قیامت کے دن بھی لباوالحمد مولا کائنات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی طرف سے حضور کو عطا کیے جائے گا اور حضور کی طرف سے مولا کائنات کو عطا کیا جائے گا اس دن لباہ الحمد مولا کائنات کے ہاتھ میں اور سارے نبی سارے رسول سارے ولی سارے صحابہ تمام آل بیعت ساری انسانیت اس لباہ حمد کے نیچے ہوگی اس وقت مولا کائنات کا مقام مرتبہ وہ سب لوگوں پر واضح ہوگا کہ کیا اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی ایک اور حدیث میں ساتھ ملاتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت اور جہنم جو شخصیت تقسیم کرے گی وہ مولا کائنات کی ذاتے والا ہے اور پل سرات جہنم کے اوپر رکھ دیے جائے گا جو پل سرات سے گزر پائے گا وہی جنت میں جائے گا اور جو پل سرات سے نہیں گزر پائے گا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل سرات کے اوپر سے صرف وہی گزر پائے گا جس کو مولا کائنات کے ہاتھوں سے جسے آپ کہیں بھئی ٹکٹ ملے گی مولا کائنات کے ہاتھوں سے پرمٹ ملے گا مولا کائنات کے ہاتھوں سے جواز ملے گا وہ پل سرات پر سے پار چڑھ پائے گا جس کو مولا کائنات کے ہاتھوں سے ٹکٹ نہیں ملے گی وہ پل سرات سے پار نہیں چڑھ پائے گا تو یہ چند ایک خصوصیات میں نے مولا کائنات کی روزی قیامت کے حوالے سے ذکر کی ہیں کہ حوضی کوسر پر مولا کائنات کڑے ہوں گے اور لبا الحمد مولا کائنات کے آتوں میں ہوگا جنت اور جہنم کی تقسیم مولا کائنات کریں گے اور پل سرات پر سے صرف وہی لوگ پار ہوں گے جن کو مولا کائنات کے آتوں سے ٹکٹ ملے گی اگر مولا کائنات کے آتوں سے ٹکٹ نہیں ملے گی تو کوئی آدمی وہ پل سرات کو پار نہیں کر پائے گا سبحان اللہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ ٹکٹ نصیب ہو جائے آمین آمین ناظرین اچھو تحلو تاہی کریں ننڈے بریٹ تیوری پو گا ڈوندہ سین ناظرین آواز ٹی وی جو پروگرام رمضان جی فضیلت میں بھلی کارچوں تھا مفتی صاحب حضرت علی کو نفس رسول کہا جاتا ہے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں حضرت مولا کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزازات دیئے جو خطابات دیئے وہ بے شمار ہیں ایک اعزاز تو یہ دیا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو فرمایا کہ انت آخی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں تُو میرا بھائی ہے ایک موقع ایسا آیا بنو ولیہ ایک قبیلہ تھا بنو ولیہ کی طرف سے کچھ خرابییں سامنے آئیں کچھ فسادات سامنے آئیں تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو ولیہ اپنی ان فسادات اور ان چیزوں سے باز آ جائیں یہ کہنے کے بعد فرمایا اگر بنو ولیہ باز نہیں آتے تو میں ان کی جانب ایک ایسا شخص بھیجوں گا جو مجھ جیسا ہے کا نفسی اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کا نفسی کے ہیں میں ایک ایسا شخص بنو ولیہ کی جانب بھیجوں گا جو مجھ جیسا ہے وہ ان کو تلوار کے زور سے سیدھا کرے گا کیونکہ بنو ولیہ جو ہے ان کی طرف سے فسادات سامنے آ رہے تھے خرابییں سامنے آ رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ باز آ جائیں اگر وہ باز نہیں آتے تو میں ان کی جانب ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو مجھ جیسا ہے کا نفسی میرے جیسا ہے میں ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو انہیں تلوار کے زور سے سیدھا کرے گا جب یہ جملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظاہر ہے صحابہ کرام جو آپ علیہ السلام کی ایک جلک دیکھنے کے لیے بہتاب رہتے تھے وہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ یہ فرمان کس کے لیے فرما رہے ہیں حضور کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ جیسا ہے کا نفسی یہ لفظ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں تو حضرت سید عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب موجود کسی صحابی سے پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہوا ہاں تھا یہ وہ شخص ہے جسے میں مجھ جیسا کہہ رہا ہوں یعنی کا نفسی آپ کا سوال نفس رسول کے بارے میں میں اس کی طرف آ رہا ہوں تو یہاں پر نفس رسول تو نہیں ہے لیکن نفس رسول جیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کا نفسی فرمایا یہ مجھ جیسا ہے اور اس سے اگلا مرتبہ ہے نفس رسول کا تو جب آیت مباحلہ نازل ہوئی اور جو نجران کے عیسائی تھے ان کے ساتھ مباحلہ کی بات چلی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب کریم ان سے فرماؤ اگر تم لوگ باز نہیں آتے تو پھر آو مباحلہ کر لیتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو ندو عبناءنا و عبناءکم ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ و نساءنا و نساءکم ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آو و انفسنا و انفسکم ہم خود بھی آئیں گے تم بھی خود آو یہ جب آیت مقدسہ نازل ہوئی مباحلہ کا وقت آیا تو ادھر سے نجران کے یہودی نجران کے عیسائی ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے الفاظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ ان سے کہو ندو عبناءنا و عبناءکم ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنے بیٹے لے کر آو اور یہاں سے حضور کے بیٹے کون کون تھے امام حسن کو حضور نے ساتھ لیا اور امام حسین کو لیا یہ حضور کے بیٹے ہو گئے ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے تم اپنی عورتوں کو لے کر آو یہ وہ موقع تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے انتخاب کیا تو پوری کائنات میں سے فقط ایک عورت کا انتخاب کیا اور وہ عورت کیا ہیں وہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذاتِ والا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء انا کے لئے سیدہ پاک کا انتخاب کیا اگلا جو کلمہ تھا وہ تھا انفس انا ہم خود آئیں گے ہم خود آئیں گے اور تم بھی خود آؤ ہم خود آئیں گے تم خود آؤ تو اب انفس انا اب دیکھا جائے حضور لے کر گئے ہیں امام حسین کو امام حسین کو یہ اب ناء انا میں آگئے ہیں حضور لے کر گئے ہیں سیدہ پاک کو یہ نساء انا میں آگئی ہیں تیسرا لفظ تھا انفوسنا ہم خود آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے ہیں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی ذات والا کو مولا کائنات کو ساتھ لے کر جانا مولا کائنات ابنا آنا میں تو داخل نہیں حضور کے بیٹے نہیں ہیں نئی نساء آنا میں داخل ہیں تو پھر ایک ہی لفظ رہ گیا ہے وہ ہے انفوسنا مولا کائنات جو داخل ہیں وہ انفوسنا میں داخل ہیں یعنی ہم خود یہاں سے لفظ نکلا کہ یہ نفس رسول ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنا آنا میں امام حسن کو اور امام حسین کو داخل کیا نساء آنا میں سیدہ طیبہ طاہرہ زہرہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو داخل کیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بار بار یہ بات فرماتے رہے مولا کائنات کو نفس رسول کی حیثیت حضور نے خود دی حضور نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے یہ حیثیت ہے نفس رسول کی یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے جیسی حیثیت دی جو ان کی شان کے لائق تھی وہ حیثیت دی فرمایا جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو علی سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے رب کو گالی دی یعنی جس نے علی کو گالی دی اس نے رب کو گالی دی تو میں اس سلسلے کی گفتگو ختم کروں گا حضرت سیدنا تاجدار گولڑا پیر سید محر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شیر پر ایک حدیث اور بھی یہ حضور کی اس حدیث کی طرف سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں حضور نے فرمایا مولا کائنات کو کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے تیری روح میری روح ہے تیرا ظاہر میرا ظاہر ہے تیرا باطن میرا باطن ہے تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہرِ علی ہے حبِ علی اور حبِ نبی ہے مہرِ علی مہرِ علی ہے حبِ علی اور حبِ نبی ہے مہرِ علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی یعنی تمہارا گوشت میرا گوشت تیرا جسم میرا جسم لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا اچھا حضرت علی علیہ السلام کے علم پہ کوئی روشنی ڈالیں مولا کائنات کا علم وہ ہے جس کے بارے میں خود حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی فرمائی کہ انا مدینہ العلم وعلیم بابوہا اوکما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں رب کریم نے سب سے زیادہ علم جو عطا فرمایا وہ حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا پوری کائنات کے سب سے بڑے علم جو ہیں وہ اللہ کے نبی اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے والا ہیں حتیٰ کہ علیہ السلام کا یہ نظری یہ ہمارے عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور کو حضور سے بڑا علم کہتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے سب سے بڑے علم حضور ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ میری حیثیت علم کے شہر کسی ہے انا مدینہ تلعلم اب کوئی بھی شہر ہو وہ دروازے سے خالی نہیں ہو سکتا دروازہ ہر شہر کے لیے ضروری ہے اور شہر تک رسائی بھی دروازے ہی کی ذریعے ہو سکتی ہے وقت البیوت من ابوا بہا گھروں کو آنا ہے تو دروازوں سے آؤ تو دروازہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دروازہ مولا علی ہیں مولا علی مشکل خوشاہ کی ذاتی والا ہیں حضور نے خود بیان کر دیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم مولا کائنات کے نکاح کی بات کی تو اس وقت حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک سے جو الفاظ فرمایا تھے وہ یہ فرمایا تھا کہ زوجتوں کے میں نے تمہارا نکاح کیا کس کے ساتھ میں نے اقدم امتی اسلاما میں نے اس شخصیت کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جو میری پوری امت میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے یہ ایک فضیلت بیان کی حضور نے مولا کائنات کی اور دوسری جو فضیلت بیان فرمائی وہ فرمائی یہ جملہ قابل غور ہے اور آپ کے سوال کے مطابق ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخصیت سے کروایا ہے جو میری پوری امت میں سے سب سے زیادہ علم والا ہے یعنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے پاس ہے اور امت محمدیہ کے سب سے جو بڑے عالم ہیں وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی ذات والا ہیں اور یہ گواہی کسی اور نے نہیں دی یہ میں حدیث جو پیش کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے حضور نے سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخصیت سے کروایا ہے جو مسلمان بھی پہلا ہے اور پوری امت میں سے سب سے بڑا عالم ہے تو سیدہ مولا کائنات جو ہے وہ عالم و صحابہ تھے عالم الامت تھے پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ علم اللہ رب العالمین نے جس ہستی کو عطا فرمایا وہ مولا کائنات کی ہستی ہے مولا کائنات کی ذات والا ہے ناظرین آواز ٹی ویجر پروگرام رمضان جی فضیلت جو وقت تھانے پہنے پہنے پجانی تے پہنچی گئے آئے ماں آمان جی میرزبان مکھ دیندہ اجازت آئیں موسا گدھویا مفتی چمن زمہ انہیں کے بھی دیندہ اجازت مفتی صاحب آپ دعا کریں گے ہمارے ملک کی سلامتی کے لئے آج کا مبارک دن ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جللہ وعلا مولا کائنات مولا علی مشکل کشہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ وکریم کی شہادت کی برکت سے شہادت کے صدقے اللہ کریم پورے عالم اسلام پر اور بالخصوص ملک پاکستان پر خاص فضل فرمائے خاص کرم فرمائے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مالک کریم جللہ وعلا انہیں ظلم سے نجات عطا فرمائے مولا کائنات کی غلامی میں ہم سب کو زندہ رکھے اسی غلامی میں مالک کریم ہمیں موت عطا فرمائے ہماری نسلوں کو اصحاب رسول کا آل رسول کا مولا کائنات کا رب کریم غلام رکھے امین بحرمت النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم